پنور منکرو جو سوچتا ہے وہ کرتا ہے جنتا کے بیچ کسی بھی جن پرتی ندھی کو کسی بھی نیتا کو زیادہ سے زیادہ جنتا کے بیچ رہنا چاہیے ایسے میں جب وہ یاترہ پر نکلے ہیں تو یقیناً ان کو بھی اس بات کا انوبہ ہوگا کہ پچھلے سترہ مہینوں میں ان کی سرکار نے کیا کیا اور جنتا کے بیچ وہ اپنی باتوں کو کتنا پہنچا پائے اس یاترہ سے ان کی بھی سمجھ میں یہ باتیں آئیں گی پر کہا جا رہا ہے کہ نیتیز کمار تھکے ہوئے مکمانتری ہیں جو کام نہیں ہو رہا تھا تیجسری عدب وہ ان سے کروا تھے پھائی اب کون تھکے ہوئے تھے کون نہیں تھے کون کس سے کام کروا پایا نہیں کروا پایا زیادہ سمجھ نہیں ہے چناؤں اب لگ بگ سر پر ہی ہے ان تمام باتوں کا آنکلن ان چناؤں میں ہو جائے گا جنتا سے بڑا تو اور کوئی نہیں ہے ان باتوں کا فیصلہ لینے کے لئے تو جب ہم لوگ چناؤں کی دہلیش پر ہیں تو کون تھکے ہوئے ہیں کس نے کارے کیا کس نے کارے نہیں کیا سترہ سال میں کیا ہوا سترہ مہینے میں کیا ہوا پینتیس سالوں میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا ان تمام باتوں کا آنکلن جنتا کے دوارہ اس کی سمکشہ کی جائے گی اور پرینام بھی جلد سامنے آئی جائیں گے آپ نے گیارہ پرواریوں کی سوچی جاری کی ہے کیا یہ ٹرکی میسیج ہے انڈیا اور ڈجیٹیو افکورس نوٹ کس بات کا میسیج لینا ہے یہ گیارہ سیٹے پر آپ کو افکورس نوٹ یہ گیارہ وہ سیٹے ہیں جو ڈیفینیٹلی دیکھئے جب آپ نیگوسییشنز کرتے ہیں جب آپ سیٹ شیئرنگ پر جب آپ چرچہ کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں تو آپ بفر بھی رکھتے ہیں یہ نہیں تو اس کے بدلے یہ یہ نہیں تو اس کے بدلے یہ سمی کرن کے حساب سے کئی ایسی سیٹے ہیں جو آپ کو لگتا ہے آپ کے جنادھار کے حساب سے آپ کے سنگڑھن کے حساب سے جو آپ کو لگتا ہے کہ سمی کرن جس میں آپ چناؤ لڑھ رہے ہیں اس میں وہ سیٹے آپ کے کھاتے میں آ سکتی ہیں یا جو سیٹے ہیں اگر عدلہ بدلی ہوتی ہے تو کونسی آ سکتی ہیں اور یہ تو ابھی گیارہ کی بات ہے باقی کی بھی جتنی سیٹے ہیں چالس کے چالس سیٹوں پر ہم لوگ کے چناؤ پر بھاری ان لوگ سبحان میں جائیں گے اور میں بار بار اس بات کو کہتا ہوں کہ میں صرف اپنی سیٹوں پر ہی دھیان دوں اور میرے گڑھ بندن کو میرے سنگڑھن کا لاب ہی نہ ملے تو فیدہ کیا گڑھ بندن میں ہونے کا اگر آج کی تاریخ میں اگر میں انڈیا گڑھ بندن میں ہوں بھاچپا کے سنگڑھن کا مجھے لاب ہی نہیں ملے تو میرا اس گڑھ بندن میں ہونے کا کیا فیدہ اسی طریقے سے جس گڑھ بندن کا حصہ ہم لوگ ہیں ہمارے سیوگی کو بھی اس کا اتنا ہی لاب ملے اس سوچ کے ساتھ ہر جلے میں ہر لوگ سبح میں ہمارا سنگڑھن مضبوط ہو اس سوچ کے ساتھ یہ ذمہ داری پارٹی کے ورش پدادی کاریوں کو دی گئی ہے آنے والے دنوں میں اور سوچی بھی آپ دیکھیں گے جس میں باقی کی جتنی بچی ہوئی لوگ سبح ہیں اس کا بھی ذکر کیا جائے گا آپ اور آر ایل جی پی دونوں انڈی اے کے صدق سے ہیں لیکن آر ایل جی پی کے طرف سے بار بار آپ کو لے کر کے بیان آتا ہے کہ آپ انڈی اے میں نہیں ہیں سر بی جی پی بھی اس بیان کو سن رہی ہے اور کچھ بول نہیں رہی ہے بھائی کوئی فرق نہیں پڑتا اس بات سے کون انڈی اے میں ہے کون نہیں ہے اس کا سیٹیفیکیٹ تو کسی سے نہیں چاہیے نا اور اگر سیٹیفیکیٹ کی ہی بات ہے تو پھر وہ اس دن کی تصویر نکال کے یاد کر لیں جب اگر میری آدھا صحیح ہے تو سمبوتہ 18 جولائی کی وہ تاریخ تھی جب انڈی اے کے ایک بڑی بیٹھک انڈی اے کے 25 سال پورے ہونے پر دلی کے اشوکہ ہوتل میں کی گئی تھی وہ بیٹھک آئیوجت اس بیٹھک میں جس طریقے سے دیش کے پردھان منتری جی نے گلے لگا کر میرا اس انڈی اے کی بیٹھک میں سواگت کیا تھا تو پھر وہ تصویریں کیا تھی یا تو وہ تصویریں غلط تھیں یا اب جو کہا جا رہا ہے وہ غلط ہے having said it all ہم لوگ چناؤں میں ہیں اور چناؤں میں مجھے لگتا اس طریقے کی ٹیکہ ٹپنی سے گڑ بندھن کو ہی نقصان ہوتا میں اپنے تمام سہیوگیوں سے یہ آگرہ کروں گا کہ چناؤں کا سمیں ہے ایک جٹ ہو کر چناؤں لڑنے کا لکش ہم لوگوں کو سادنا چاہیے جنتا کی باتوں کو لے کر جنتا کے بھوشے کو لے کر میں بیہار فرس بیہاری فرس کو لے کر چناؤں میں جاؤں گا ایسے میں میں چاہتا ہوں کہ باقی کے بھی سہیوگی دل ایک دوسرے پہ ٹیکہ ٹپنی کر کے گڑ بندھن کے محول کو خراب کرنے سے بہت بہتر ہے بڑی سوچ رکھیں بڑا دل رکھیں عمر میں بھی آپ بڑے ہیں بڑی نیت کے ساتھ گڑ بندھن کے ہت میں کارے کرنے کا پریاس کریں نہ کی گڑ بندھن کو نقصان پہنچانے بھائی میں خود حاجیپور کے لئے اتنا ہی بے سبری سے میں چاہتا ہوں کہ مجھے حاجیپور میں سیوہ کا وہ موقع ملے میرے پتا کے جانے کے بعد میں نے ہر سمبھ پریاس کیا جہاں پہ میں حاجیپور کے لوگوں کے ساتھ جڑ پاؤں ان کے کچھ کام آ پاؤں پناہ میں دور آتا ہوں یہ گڑ بندھن کے بھیتر لیے جانے والے فیصلے ہیں میں گڑ بندھن کی مریادہ کو توڑوں گا اگر میں اندر کی کوئی بھی بات کو پہلے سارجنے کروں گڑ بندھن کے بھیتر ایک عام رائے بننے سے پہلے گڑ بندھن میں باتچیت ہو رہی ہے اور جس پٹیکولہ وشے آپ ذکر کر رہے ہیں حاجیپور کو لے کر باتچیت اس کو لے کر ہو چکی ہے جو دوسرے دعوے کر رہے ہیں ان کی تو ابھی تک باتچیت نہیں ان کو تو سمبھفتہ ملنے کا سمیں بھی نہیں دیا جا رہا تو ایسے میں کون وہاں سے چناؤ لڑتا ہے پناہ مجھے لگتا ہے اب بہت زیادہ دنوں کا انتظار اب بچا نہیں ہے ہفتے دس دن کے بھیتر ہی کلیر ہو جائے گا بھائی مجھے کیا فرق پڑتا ہے وہ تو انڈیے میں تھے پچھلی بار تب بھی مکہ منتری تھے مہا گڑ بندھن میں انہی کا ہی فیصلہ آتا جانے کا وہ تب بھی مکہ منتری تھے دیکھیں میں بیہار فرس بیہاری فرس کی سوچ کے ساتھ میں آگے بڑھنا ہوں میرا وشواس میرے پردھان منتری آدنیا نریندر موڈی جی پر ہے ان کی سوچ کو ایک لمبے سمیں کے بعد بیہار کو آج یہ سو بھاگیا ملا ہے کہ ڈبل انجن کی سرکار ہم لوگ کو یہاں پہ ملی ہے ڈبل انجن کی سرکار کے تحت پردھان منتری جی کی سوچ کو ان کے وکاس کی نیتیوں کو دھراتل پر اتارنے کا موقع ہم لوگ کو ملا ہے یہ ایک سنہیرہ افسر ہے جس کا کم سمیں میں زیادہ مجھے نہیں پتا اور پھر ان کا کون سوکارتہ ہے نہیں سوکارتہ ہے بھر جیسا میں نے کہا کہ موجودہ پرستیتی میں جب لوگ سبھا کے چناؤں سر پر ہیں اپنے گڑ بندھن کو مضبوطی دیتے ہوئے جنتہ سے جڑے ہوئے وکاس کے کاریوں کو جنتہ کے مددوں کو اٹھاتے ہوئے چناؤوی سمر میں اترنے کا ہم لوگ کو پریاس کرنا چاہیے دھیان پوری طریقے سے وہاں پہ کیندرت ہونا چاہیے نہ کی کسی بھٹکاو کی ہوئے جیسا کہ آپ نے سنا کہ چراغ پاسوان نے صاف طور پر کہا ہے کہ تجسوی پرسادی آدف کے سترہ مہینے کے کاموں سے کوئی فرق ہونے والا نہیں ہے انڈیے کی جو سرکار ہے وہ تمام لوگوں کے لئے کام کرتے آئی ہے اور پردان منتری نیند موڈی کی سرپرستی میں انڈیے جو ہے وہ آگے بھی کام کرے گی آپ کو بتا دے چراغ پاسوان نے صاف طور پر ٹکر ٹپنی اور آپس میں جو ہے بیانبازیوں سے پرحص کرنے کے لئے کہا ہے چراغ پاسوان نے اپنے تمام ساتھیوں کو کہا ہے کہ آپس میں بیانبازی نہیں کریں ایک ساتھ ہو کر کے چلیں تاکہ آنے والے چناؤں میں مضبوطی سے آگے لڑیں اور کسی طرح کا جو ہے وہ مدبید نہ ہو نہ اتفاقی نہ ہو آپ کو بتا دے چراغ پاسوان نے صاف طور پر کہا ہے کہ انڈیے کے تمام دلوں کو چاہیے کہ ایک ساتھ رہے اور بیانبازیوں سے بچے تاکہ آنے والا چناؤں جو ہے وہ ایک ساتھ لڑا جا سکے اسی تمام اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہے بھارت لائیو شکریہ اکرہ بٹن دبا دیلا سے کل سٹیک اور مارک خبر روہ مفت میں مل جائے اگر روہ پترکارتہ کے حمدنی کے نیا پریوگ میں سہیوک کل چاہتا نہیں تو جوائن بٹن دبا دی پی ٹی ایم نمبر نوٹکلی 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 نوٹکلی